اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بغار دھائی بڑے کی ریسیپی شیئر کریں بڑے بنانے کے لیے بیسن چاہیے دو کپ اسے چھال لیں ہاف ٹی سپون ڈال میچ کا پاورڈر ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون نمک اور آدھر گلاس کے جتنا وارٹر بیسن میں لال میچ کا پاورڈر شامل کریں ساتھ اس میں اجوائن شامل کریں نمک اور سوڈا شامل کریں اچھے سے اسے مکس کریں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں اس طرح کم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ لمپی نہیں بنے گا ہم بیٹر بہت سمودھ بنے گا جب اچھے سے مکس ہو جائے گا تو جتنی کنسسٹنسی ہمیں اس کی چاہی ہوگی تو پھر ہم اور وارٹر ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ابھی سفت ہے تھوڑا بیٹر یہ اچھے سے لمپس کے ریموو ہو گئے اب ہم اس میں اور پانی شامل کر کے اس کو تھوڑا سمودھ کریں بیسن چھاننے سے بھی یہ ہوگا کہ لنگس بلکل نہیں بنیں گے تو بیسن چھاننا بلکل نہ بھولیں یہ بیٹر ریڈی ہو گیا ہے بہت زیادہ تھیک نہیں ہے بہت زیادہ پتلا نہیں ہے پتلا ہوگا تو شیپ اچھے نہیں آئے گی بڑے گی اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو ریس پر رکھ دیں گے تھرٹی منٹس ایک کڑاہی میں آئل گرم کر لیا ہے اب ہم چیک کریں گے کہ آئل گرم ہوا ہے کہ نہیں تو یہ ہم ہلکا سا ڈالیں گے بیٹر اور اگر یہ اوپر تیار کے آ جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے ہم اپنے بڑے ڈال سکتے ہیں یہ سپون بھر کے ایک ہی جگہ پہ اس طرح سے ہم نے بڑا ڈالا باقی بھی اسی طرح ڈالیں گے فلیم جو ہے وہ ہمیں میڈیم رکھنی ہے تاکہ اچھے سے یہ پک جائے اندر تک جب ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائیں تو اس کو ٹرن کر دیں دونوں سائٹ سے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے ایک بڑے بول میں تین گلاس وارٹر اور ہارپ ٹی سپون نمک شامل کریں اور اسے مکس کر لیں نمک شامل کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے بڑوں جب ہم سوک کریں گے پانی میں تو اس کا جو سالٹ ہے وہ نکلے گا نہیں اس کے اندر ہی جز رہے گا ہم نے سوک کر کے بیس منٹ کے لئے دھکے رکھ دیئے ہیں آدھا کلو دہی لیا ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں مجھے زیادہ دہی پسند ہے بڑوں میں تو میں زیادہ لے رہی ہوں آدھا کپ دودھ ہے چوب کی ہوا ہرہ دنیا ہے دھائی بڑوں کا مسالہ ہے 1 ٹی سپون دھائی بڑوں کے مسالے کی ریسپی دسکرپشن باکس میں دے دی ہے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے سالٹ ہم نے کمیسلی ایڈ کیا کیونکہ دھائی بڑے کے مسالے میں پہلے سی نمک موجود ہے اب اسے اچھے سے ویسک کریں اب اس میں دودھ شامل کریں دھائی کو ڈالی اٹ کرنے کے لئے آپ اس کی جگہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں چپی آپ دھائی کو پھینٹے تو پہلے ہی اس کو ڈالی اٹ کریں نہیں کریں پہلے اس کے لنس ریموو ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے دھائی یا دودھ جو بھی ڈال کے اس کو رسک کرنا ہے دھائی دھنیا ڈال کے میں نے اس کو پھینٹ لیا ہے دوبارہ سے یہ دیکھیں کس طرح کی کنسسٹنسی ہے نہ زیادہ پتلا ہے اور نہ زیادہ کھا رہا ہے اب ہم بڑوں کو لے کے اس کا ایکسس وارٹر جو ہے وہ ریموو کریں گے اس طرح سے ایک بڑا لیا دونوں پارمز میں رکھ کے اس کو سکویز کیا اور اس کا ایکسس وارٹر ریموو کیا دیکھیں اس کو بہت زیادہ پریس نہیں کرنا ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے بہت سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم لگائیں گے تڑکا ایک پیر میں تھی ٹی بل سپون آئل شامل کریں جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں تین لیسن کے جوے چوب کیے ہوئے شامل کریں لیسن کے جوے آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں چاہیں تو نہ ڈالیں ہاف تی سپون زیرا ہے ہاف تی سپون کٹی ہوئی لال مرچے یہ شامل کریں تھرٹی سیکنڈز تک سوٹے کریں جب اس میں خوشبو آنے لگے تو دہی پہ اسے ڈال دیں بڑے شامل کریں دہی بڑے کا مسالہ سپنکل کریں کٹی ہوگا دہی بڑے ہوگے کٹی ہوگے لکے کیوں کٹی ہوگے کٹی ہوگے